ویلکم بیک جناب ان ایدھر ٹریبلنگ ولاغ میں آج ہم رونک والے بڑے شہر میں آئے ہوئے ہیں پیچھے آپ رش دیکھ سکتے ہیں اور کافی لوگ تو بتا بھی سکتے ہوں گے کہ اس ٹیم ہم کس شہر میں ہیں ابھی ابھی ہم اترے ہیں پنڈی کا آج ہمارا ولاغ ہے بڑا زبردست ہونے والا ہے بڑا یہ زندہ دل شہر ہے اور ابھی ہم صدر میں اترے ہیں اور اب آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کافی کچھ ہے کرنے کو ہلکیل کی دوپ ہے موسم بھی اچھا ہے تو چلیں د دیکھتے ہیں یہاں پہ ابھی ہم اترے ہیں صدر اور اب آگے جاتے ہیں کافی بڑا شہر ہے جی راولپنڈی تو ابھی ہم نے پتا کیا ہے کہ کیسے گھوما جا سکتا ہے یہاں پہ یہاں پہ بڑا زبردست انتظام ہے میٹرو کا تو ابھی ہم میٹرو سٹیشن جا رہے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سٹاپ ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی ابھی ہم بینک روڈ پہ آ چکے ہیں ہلکیل کی رونک ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں شہر کا پتہ چل جاتا ہے گستے ساتھ ہے کہ کسی بندے نے کچھ لینا ہو تو یہاں پہ مل سکتے ہیں شاپنگ کے لیے بڑی زبردست جگہ ہے یہ دیکھیں جی بینک روڈ پہ بڑی انٹیک قسم کی جیپ بنی بھی ہے یہ میرے خیال میں کوئی ایسی انٹیک ہے لوگوں کے دیکھنے کے لیے چل نہیں سکتی برنہ اسی پہ بیٹھ کے پینڈی گھومتے ہیں سٹیشن کی طرف جاتے جاتے ہیں میں بڑی پیاری بینک روڈ کی مسجد میں ہزار آئی ہے وہ آپ کو دیکھاتے ہیں بڑی خوبصورت ہم نے کہا سٹیشن پہ ج جانے سے پہلے اس کو کیپچر کرتے ہیں یہ دیکھیں بڑی خوبصورت بڑی بڑی مسجد ہے چیشن کے نیچے جی ہم پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں اب یہ اوپر سے آپ کو منظر دکھاتے ہیں کہ اوپر کیا سین ہے یہاں سے یہاں سے ہم ابھی ٹکٹ لیتے ہیں اور پھر بس میں بیٹھتے ہیں کچھے ڈالیں یہ جی ہماری انٹری ہو گئی ہے یہ جی ہم ہوتا رہے ہیں اور اب ہم لیاکت باغ کی طرف جاتے ہیں یہ جی سٹیشن سے نیچے کا منظر بھی دیکھ لیں یہاں پہ اپنی زیادہ روڈ تک روس نہیں ہو رہا پانچ منٹ سے یہاں کھڑا ہوں لیکن روڈ تک روس کرنے کا ٹائم نہیں اسلامیہ گورنمنٹ کالج اور یہ لیاکت باغ اندر جاتے ہیں انٹرنس پہ ہم پہنچ گئے ہیں جی ابھی جاتے ہیں لیاکت باغ کے اندر اور اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی ابھی ہم لیاکت باغ کے اندر بیٹھے ہوں ہیں بڑا ہی زبردست نظام ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر جگہ درخت پودے وغیرہ لگے ہوں ہیں ہنڈی جگہ ہے تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں بھائی بھی ابھی آئے میں ادھر بیٹھے ہوں ہیں سارے لوگ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹھے ہوں ہیں ریسٹ وغیرہ کر رہے ہیں درختوں کے نیچے بیٹھے ہوں ہیں چھاؤں لے رہے ہیں تو بڑی اچھی جگہ ہے اور یہ ہے لیاکت باغ یہاں پہ جلسے بھی ہوتے ہیں پولیٹیشنز کے بڑے بڑے راول بینڈی میں جب کوئی جلسہ وغیرہ ہوتا ہے وہ ادھر ہی زیادہ تر لیاکت باغ میں ہی ہوتا ہے ہاں جی پارک میں جو لوگ چھاؤں وغیرہ لے رہے ہیں ان سے تھوڑی سی انفرمیشن بھی لی ہے تو آپ جاتے ہیں راجہ بزار والی سائٹ پہ وہاں پہ دو تین بڑی زبردست جگہ ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں بزار بھی دکھائیں گے آپ کو لال حویلی ہے ادھر بڑی مشہور وہ بھی دکھائیں گے آپ کو تو چلیں چلتے ہیں یہ جی لال حویلی کی طرف ابھی جا رہے ہیں تو ابھی پتہ چلا ہے کہ روڈ بند ہے ہمارے اہلی تشیب بھائیوں کا کوئی آگے جلوس وغیرہ کچھ ہے تو اس پر روڈ بند ہے تو اب ہمیں کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈا پڑے گا اور وہاں سے جانا پڑے گا دیکھ سکتے ہیں آپ مین روڈ سے سارے لوگ واپس جا رہے ہیں کیونکہ روڈ بند ہے کسی وجہ سے تو آپ پیدل جاتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا راستہ آگے جلوس کی وجہ سے کافی خموشی ہے پنڈی کی کچھ پرانی بلڈنگز بھی دیکھ لیں پنڈی کافی پرانا علاقہ تو یہاں پہ کچھ ایسے بھی جگہ ہیں جو صحیح پرانی ہیں دیکھ سکتے ہیں ہم موتی بزار میں آئے ہوں ہیں بہت بڑا بزار ہے پنڈی کا دیکھیں یہ ہے موتی بزار شاپنگ وغیرہ کرنی ہو باہر سے جو لوگ آتے ہیں بہت بڑا بزار ہے بہت بڑا موتی بزار سے بھی جی ہم گزر رہے ہیں بہت زیادہ رشتی اس لئے کیمرہ کھول ہی نہیں سکتا تھا بندہ اوپن نہیں کر سکتا تھا دکھا نہیں سکتا تھا لیڈیز کی کافی زیادہ اس لئے پھر اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے ہم نے ایک جلے کی دکھائی ہے یہ سارا موتی بزار ہے بہت بڑی جگہ بہت بڑا بزار ہے یہ جی ہم لال حویلی پہنچکے ہیں ہم یہاں ہر بندہ سے پوچھ رہے تھے لال حویلی کہاں ہیں ہم پہنچ گئے ہیں یہاں کے بڑے بہت بڑے لیڈر ہیں بندی کی پہچان ہے شیخ رشید صاحب ان کی ہے یہ لال حویلی دیکھ سکتے ہیں لال حویلی کے سامنے کھڑے ہیں لال حویلی ابھی جی ہم لال حویلی کی فرنٹ پہ کھڑے ہیں اجازت لیتے ہیں شاید اندر جانے کی اجازت ملجا اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی جی لال حویلی کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا ریسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ گارڈ سے ہم نے پوچھا ہے لیکن پرمیشن نہیں اندر نہیں جا سکتے ان کے اپنے پرسنل گھر وغیرہ وہ ادھر ہی ان کی رہائش ہے ادھر ہی ان کا آفیس وغیرہ ابھی ابھی پتہ چلا ہے گارڈ سے پوچھ کے وہ ابھی ہی نکلے ہیں آدھے گھنٹے پہلے تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے ہمیں آتے تو ہمیں دکھا دیتے ہیں ویڈیو میں پینڈی میں ایک اور بات بھی دیکھئے کہ آپ لوگوں کی مدد کے بغیر یا میپس کے بغیر گھوم نہیں سکتے گوگل میپس آپ کے پاس ہونے چاہیے یا کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے اس کو پتا ہوں پینڈی کے بارے میں ورنہ یہاں پہ ہر روڈ کے چار مو اور ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جانا ہے تو ہم لوگوں کی مدد سے بھی پہنچ رہے ہیں راجہ بزار کی طرف اب ہم پہنچ کے ہیں راجہ بزار فوارا چوک میں دیکھ سکتے ہیں برش دیکھیں چیک کریں چار راستے ہیں یہاں کے ایک یہ ایک وہ اور ایک وہ سائیڈ میں یہ سارے راستے ہیں جو راجہ بزار کو جاتے ہیں بڑی بڑی مارکی تھی ہیں ادھر کپڑے کی لوگ باہر شہروں سے آتے ہیں یہاں پہ ہول سیل میں یہاں پہ مال ملتا ہے مطلب مارکیٹس یہاں پہ بنی میو اور رش آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے بہت زیادہ لوگ ہیں یہاں پر جتنے لوگ دور دور سے ہاں پہ شاپنگ کرنے آتے ہیں یہ ان کے لئے پارکنگ ہے اتنی بڑی یہاں پہ اپنی گاڑی کرتے ہیں آپ کو یہاں ہر چیز ملے گی یہ دیکھیں جاپانی الیکٹرونکس کی چیزیں ملیں گی بڑی بڑی مارکیتیں ہیں کپڑا ملے گا سوز ملیں گے کارمنٹس ملے گا سب کچھ یہاں پہ ملے گا دنیا کی ہر چیز راجہ بزار میں ملے گی آپ کو یہ دیکھیں جی یہاں پہ لوگ پرچیزنگ کرتے ہیں پھر اس طرح مزدور بھائی ہمارے اس چیز کو گاڑی تک پہنچاتے ہیں اپنے کندوں پہ اٹھا کے کافی وزنی ہوگا یہ بھی یہاں پہ کافی چیزیں گھوم رہی ہیں جو مزدور بھائی ہیں وہ یہاں پہ لوگ پرچیزنگ کرتے ہیں پھر وہ لوگ ان کی مدد سے سامان گاڑی تک پہنچتا ہے دکانوں سے یہ یہاں پہ راولپینڈی ٹیچنگ ہسپٹل ہے جہاں پہ مریضوں کی خدمت ہو رہی ہے علاج وغیرہ ہو رہا ہے اچھا جی راجہ بزار میں چیزیں ملتی بھی بہت سستی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی زیادہ یہاں پہ سٹاک ہے بلک کونٹیٹی میں پورے ملک سے یہاں پہ چیزیں آتی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بندہ گھوم ہو جاتا ہے یہاں پہ میپس وغیرہ کے علاوہ یا کسی کے مدد کے علاوہ یہاں پہ فیل ہیں ہم کوئی بھی بہر کا بندہ یہاں سروائب نہیں کر سکتا اب ہم دوبارہ میٹرو سٹیشن کی طرف جا رہے ہیں نیچے دیکھ کے بات کروں گا روڈ کے بیچ میں ایک چھوٹی سی فٹ پاک بنی ہوئی اس پہ چل رہا ہوں تو دوبارہ میٹرو سٹیشن کی طرف چلتے ہیں میٹرو سٹیشن کی مدد سے ہی ہم پورا پنڈی گھومیں گے بڑی اچھی چیز ہے اگر لوکل گھومنا پڑتا تو جیبیں خالی ہو جاتی لیکن میٹرو سٹیشن میں صرف تیس اربے کرایا آپ نے ایک سٹاپ جانا ہو یا آپ نے صدر سے فیضاباد جانا ہو صرف تیس اربے میں آپ پہنچ جائیں گے تو یہ گورمنٹ کی بہت بڑی سپورٹ ہے عوام کے لیے دکانوں کا ایک کلوز اپ یو بھی دیکھ لیں راجہ بزار کی دکانیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی بہت بڑی مرکیٹ ہے اور دکانیں نون سٹوپ ہیں رش لگا ہوئے لوگوں کا کیا فی میل کیا لیڈیز کیا مرد بچے بڑے سب لوگ آئے ہیں حالانکہ ویگنڈ بھی نہیں آج پھر بھی کافی زیادہ رش ہے پنڈی میں بائیکیاں والے بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہی بندہ پیزل نہ چلے ہر بندہ بائیکیاں میں سفر کرے لیکن وہ ٹھوڑا سا مہنگ ہے اس لئے کوشش کریں کہ اگر میٹرو سے آپ کا کام چل رہا ہے وہ قریب ہے اور آپ جلتی میں نہیں ہیں میٹرو بھی تیز ہے خیر وہاں تک جانے پہ جو ٹائم لگتا ہے اگر وہ آپ نے ویسٹ نہیں کر رہا تو پیسے ویسٹ کرنے پڑیں گے کئی بھی جانا بہت ایزگی ہے رکشیں بہت زیادہ ہیں یہاں پہ اور بائیکیاں کافی زیادہ ہیں میٹرو سٹریشن ہے تو پورا پینڈی گھومنا بہت آسان بنا ہوا ہے گورورمنٹ نے اور اس بات کی ٹینشن بھی بلکل نہیں لینی کہ یہاں پہ پینڈی میں بھومتے ہوئے کچھ کھانے کا ملے گا ہے نہیں شاپنگ کرتے ہوئے کیونکہ یہاں پہ سوڈے سے لے کے ٹھنڈا گرم سب کچھ ملے گا چاڑ بریانی چنے سب کچھ ہے تو بھوک کی ٹینشن نہیں لینی پیٹ آپ کا بھرے گا اور پینڈی کے کھانے بہت زبردست ہوتے ہیں تو یہ ٹینشن نہیں لینی کھانوں کا بڑا زبردست انتظام ہے آپ پہ شاپنگ کرتے ہوئے آپ ٹھکیں تو آپ کو جگہ جگہ میں بڑی مزی کی چیزیں ملیں گی کھانے کے لیے ابھی ہمیں پتہ چلے لوگوں سے پوچھنے پہ کہ ہمیں آرمی میوزیم جانا ہے سب سے پہلے اس کی ریزن یہ ہے وہ ٹین بجے بند ہو جائے گا تو دیکھیں نظر لاکی ہے اب میٹرو وغیلہ کا ٹائم نہیں ہے دو بچ چکے ہیں تو بائکیاں پکڑنی ہیں ہرچہ کرنا ہے اور پہنچتے ہیں آرمی میوزیم آپ کو سب سے پہلے وہ دیکھا دے کیونکہ ایک گھنٹہ رہ گئے اس کے بند ہونے میں اور وہاں جانا لازمی ہے تو جاتے ہیں آرمی میوزیم اور دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے آرمی میوزیم تو بیجی ایک بائکیاں والے ہیں ان سے پوچھیں آرمی میوزیم آرمی میوزیم آرمی میوزیم پاچاد ہے مربانی ہوگی پتہ ہے آپ کو کہاں کافی لوگوں سے پوچھے پتہ نہیں ہیں تین بجے بند ہو جائے میں آگے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پاچاد ہو بس مجھے نہیں پتہ میں شہر کر نہیں ہوں لیکن کوئی لے کے نہیں چاہ رہا پتہ ہے آپ کو سونہ آرکار منزل ایسا ایسا ہے موسیقی 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 ہماری مصر کو اندر جاتے ہیں اور اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ انکل ہے جنہوں نے ہمیں پہنچا ہے کیا نہاں آپ کا سید فرد عباس صاحب نے ہمیں پہنچا ہے اور اب اندر جا کے دیکھیں کہ کیا سین ہے اب ہی آئے ہیں جی یہاں پہ اور محنت لگتا زائے ہوگی ہے ساری پیسہ برباد وصول کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اندر کوئی آئی جی شاہب آئے ہیں تو بند ہے اب اندر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں پتا کرتے ہیں کہ واقعی بند ہے یا نہیں جی ہاں واقعی بڑی افسوسناک خبر تھی دل ٹوڑ گیا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں مجبوری ہے تو سولجرز نے یہی بتایا کہ اندر نہیں جا سکتے ہیں انٹری نہیں آپ کل صبح آ جائیں تو ہو سکتا ہے لیکن کل صبح ہم نہیں آ سکتے تو کل کسی نئے شہر کا نمبر ہوگا تو چلیں زندگی رہی پھر کبھی ادھر آئیں گے آج کی محنت یہ تیزی میں تیزی میں آنا کوفہ برباد ہو گیا تو چلیں کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے گا اب دیکھتے ہیں کوئی نئی جگہ اور وہ دکھاتے ہیں ہم آگئے ہیں آرمی میوزیم ایڈوینٹری نہیں ملی اسی کے ساتھ نادرہ کا دفتر آ جاتا ہے اگر کسی حضرات نے جو راول پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں شنہتی گارڈ وغیرہ بنوانا ہو تو یہاں پہ آ سکتے ہیں ساتھ میں سی ایز ڈی آ جاتا ہے دا کیرنگ سٹور یہ بھی سٹور ہے یہاں سے شاپنگ وغیرہ کرنے لوگ آتے ہیں کافی رش ہے کافی گاڑیاں کھڑی میں ہیں تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے اب ہم آگئے ہیں جی ایوب نیشنل پارک پہ اور آپ دیکھتے ہیں ہم نے سوچا کہ آپ کوئی فن والی جگہ پہ بھی آ جائیں جو گھومنے وغیرہ والی جگہ ہو وہاں پہ آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایوب پارک میں کیا کچھ ہے اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں سننے میں آیا کہ راول پنڈی کا سب سے بڑا پارک ہے ایوب پارک راول پنڈی ہوتے ہیں اس ٹائپ کی گاڑیاں بڑی اچھی قسم کی ڈسکول ٹائپ کی وہ یہاں پہ چل رہی ہیں تو پارک بہت زیادہ بڑا ہے بلکہ یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ چیز چل رہی ہے یہاں پہ یہ آپ کو اندر گھومائیں گی اندر کی سہر کروائیں گی پیدل بندہ نہیں چل سکتا بہت بڑی جگہ ہے تو چلیں آپ اندر آئے ہیں دیکھتے ہیں کتنا پیارا پارک ہے کیا کچھ ہے اندر یہ دیکھیں بیٹھنے کی جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے تو ہم نے تو اپنے شہروں میں چھوٹے چھوٹے پارک دیکھے ہیں آج راولپنڈی کا سب سے خوبصورت اور بڑا پارک دیکھتے ہیں بڑا مزہ آنے والا پارک میں ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ انٹری کر لیا جہاں پہ جھولے وغیرہ لگے ہوئے ہیں بینچز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں بچے کھیل رہے ہیں جھولے وغیرہ لے رہے ہیں جن جوانوں کو بھی تھوڑا سا بچپنا چڑھ جاتا ہے جن کو بچپنا یاد آتا ہے وہ بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں جھولے وغیرہ لینے کے لیے ہر قسم کی امام آئی بھی ہے ہم بھی یہاں پہ پانچ منٹ بیٹھتے ہیں دمہ وغیرہ کرتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کا نام لے کے دوبارہ نکلتے ہیں ہیوب پارک ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا ہے کہ اتنا زیادہ میں گھومتا ہوں ٹریولنگ کرنی ہی ہے تو کیوں نہ ایک بائک خرید لے اچھا سا بی ایم ڈیو کا کوئی بائک خرید لیتے ہیں جو ہم چلائیں اور اس پہ ایزی ہو جائے ہمارے لیے سفر وغیرہ لیکن پھر دو باتیں مجھے یاد نہیں ہے ایک یہ کہ ہر جگہ میں بائک کو کھڑا کرنا پڑے گا اس سے اترنا پڑے گا ایک یہ مسئلہ میرے ذہن میں آئے دوسرا مسئلہ یہ آئے کہ ابھی پیسے بھی نہیں ہیں تو آپ لوگ سبسکرائب وغیرہ کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں گے لائک کریں گے ابھی پیسے آئیں گے اور پھر گھومنا اور زیادہ آسان ہو جائے کہ آپ کو اور زیادہ اچھی جگہ میں دکھا سکوں گا تو یہ کام کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تب تک کے لئے بس مجبوری ہے تو ایسی ہی گھومنا پڑے گا ایسی ہی مزے لینے پڑیں گے رکشے وغیرہ کے اور رکشے والوں سے ٹیکہ لگواتے لگواتے خیر ایسی بات نہیں ہے بائیکیا پہ میں آیا ہوں پہلے آرمی میوزیم گیا ہوں بائیکیا پہ اس کے بعد یہاں آیا ہوں پارک تو انہوں نے مرسد کافی تعامل کیا جب میں نے ان کو بتایا کہ میں سٹوڈنٹ ہوں اور مجھ سے نہیں اتنے پیسے مانگنے جتنے نارمل بندوں سے مانگتے ہیں تو کمانا باقیوں سے اللہ کام میں برکت ڈالیں گے آپ کی آپ میری مدد کریں تو انہوں نے دونوں نے مرسد مدد کی ہے تو ان کا بہت بہت شکریہ تو میں سستے میں کافی ہوں پہنچ گا ہوں لیکن پھر بھی مہنگا تو تھا لیکن چلیں آپ لوگوں کا کام ہے سبسکرائب کریں ویڈیو کو دیکھیں پورا لائک کریں تاکہ اس کو شیئر کریں ویڈیو کو تاکہ پھر میری ارننگ آئے اور میرا گھومنا آسان ہو جائے پھر آپ کا ہی فائدہ ہے آپ کو زیادہ اچھی اچھی جگہ دکھا سکوں گا یہ جی ہم پارک کو اندر سے ایکسپلور کر رہے ہیں یہ دیکھیں بڑی پیاری ادھر ایک ندی سی بنی ہوئی ہے بڑا پیارا ویو ہے ادھر کا لوگ یہاں سائیڈ سے گزر رہے ہیں اور اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں اس جگہ کی بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ درفت وغیرہ بہت زیادہ لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بڑی پیاری ندی ہے یہ یہاں پہ درفت وغیرہ کافی لگے ہوئے گریری کافی زیادہ ہیں یہاں پہ اور اسی لئے یہاں کا ویدر بھی کافی تھنڈا اور کافی اچھا ویدر ہے یہاں کا یہ پارک کا ایک منظر دیکھ سکتے ہیں ہاں ہاں جی اصل جگہ پہ تو اب ہم آئے ہیں یہاں پہ بڑا پیارا ہی ویو ہے ڈکس گھوم رہی ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہاں پہ سنیک ہاؤس بھی ہے دیکھتے ہیں کوئی سام شامپ نہ آج آس پاس سے یہ لے جی سنیک ہاؤس سام سہاب آرام فرما رہے ہیں در بھی لگ رہے ہیں اندر آتے میں کوئی سے ایسے سنیک نہ ہو جو اپن ہو یہ دیکھیں جی یہ سام دیکھنے کے لئے میں میں نے تیسے پہ خرچ بھی کیا ہے بڑا پیارا ویو ہے یہاں کا یہ تیسے پہ اسی ویو کیا ہے یہ دیکھیں کسی اینٹری کی یہاں پہ ٹکٹ ہے اسی لئے یہاں پہ سکون ہے جس جگہ پہ پیسے لگے وہاں پہ رشنی ہوتی زیادہ یہاں پہ سکون ہے یہاں پہ ہم چڑ جاتے ہیں اور اوپر سے آپ کو دیکھاتے ہیں یہ ویو ہے یہاں کا بہت پیاری جگہ ہے یہاں پہ پائیتھن بیٹھا ہوا ہے پائیتھن صاحب یہاں اکیلے میں ریسٹ فرما رہے ہیں دیکھیں مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے اس سے میں قریب نہیں جا رہا لیکن یہ پائیتھن ہے ساتھ کو ابرا بھی بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہاں کبرا آگیا ہے کبرا کمدہ یہ کون سا سام پہ ہے کبرا یہ شیشہ کھا لے گا بہر آ جائے گا بھائی کارٹ لگا کارٹ لگا کبرا ہے کبرا ہے کبرا ہے ڈر نہیں لگتا آپ کو کبرا سے ڈر نہیں لگتا کبرا سے آپ کو شیر لگے ہو یہ تھا جی سنیک ہاؤس جہاں کبرا اور پائیتھن بھائیا سے ملاقات ہوئی ہے دیکھیں یہاں پہ ایسی شپس بھی چلتی ہیں جن میں لوگ سفر کرتے ہیں گھومتے ہیں اس ندی کے مزے لیتے ہیں تو کافی چیزیں ہیں یہاں کرنے کے لیے اب جی ہم یہاں کی ایک انٹرسٹنگ جگہ پہ آ گیا زپ لائن ہے یہاں پہ یوپ پارک پہ اور بھائی سے بھی بات کی ہے ویڈیوز بناتے ہیں بھائی نے خاصوصی ڈسکاؤنٹ دیا ہے تو آپ جاتے ہیں اور زپ لائن پہ انجوائے کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں موبائل اگر نہ گر گیا تو بھائی موبائل گر تو نہیں جائے گا زپ لائن پہ نہیں گرتا یہ جی ہم ابھی زپ لائن کے ٹاپ پہ چڑھ رہے ہیں اور ابھی زپ لائن کو انجوائے کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں سیدھا ہی اڈا آتے ہیں مجھے یہ جی زپ لائن کا ٹور کیا ہم نے ہائیڈ فو بیا یہ ہے مجھے لیکن پھر بھی ہو گیا واقعی آج سمجھ آئی ہے ماؤنٹن ڈیو والے صحیح کہتے ہیں ڈھر کے آگے جیت ہے یہ بات سچ ہے چلیں ہم آگے چلتے ہیں ہم ایوپار کے میوزیوم پہ پہنچ گئے ہیں انٹری ٹکٹ لینے ہم جا رہے ہیں اندر سے دیکھتے ہیں کہ میوزیوم کیسا ہے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ جی ہم یوزیوم کے اندر آگے انٹری ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ ہم مالکس نے آپ کو دیکھا دیتے ہیں یہ ہم یوزیوم کیسا ہے اب اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں میوزیوم کی اندر کیا سین ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں انٹری ہو گیا ایک خاموشتی ہے کافی زیادہ ہم دہ رہے ہیں اندر صرف انہی چیزوں پر لائٹننگ ہے جو کام کی ہیں اور اب دیکھتے ہیں یہ میپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ لوگ جو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں میرے پیچھے دیکھ لو بھائی صاحب کو اچھا یہ حملہ کریں گے آپ پیچھے سبسکرائب کر دو یہ دیکھو ان کو بڑے غصے میں آئیے یہ دیکھیں ہمارے پیچھے بہت بڑے بادشاہ بہت بڑے کونکرر محمد بن کاسم صاحب کھڑے ہیں یہ ان کا سٹیچو ہے اور یہ یہ کونکرسٹ آف سین میں جو انہوں نے لباس پینا ہوا تھا جو آرمر پینا ہوا تھا وہ سارا یہاں پہ پڑا ہوا یہ ان کی سوڈز لیجنڈ بن دے ہیں یہ اچھا میرے خیال میں اس سے سیف کوئی جگہ نہیں ہے یہ دیکھ سکتے آپ محمود غزنوی صاحب ان کا سٹیچو ہے ان کا سارا آرمر وغیرہ تو میں پہلے تو اندر آکے یہاں در گیا تھا لیکن اب کافی سیف فیل پہ رہا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں غوری صاحب کا میں اچانک یہاں کیمرہ کر کے در گیا میں نے کہا یہ کون کھڑے ہیں یہ تو ہم خود ہیں یہ تو یوسف صاحب ہیں اور یہ ان کا آرمر سارا بہت اچھا جگہ ہے ہسٹری میں نے وہاں پہ پڑھی ہے اور کافی انفرمیٹیو چیزیں ہیں وہاں پہ انہوں نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے ساری معلومات دیوی ہیں یہ نیزے بھی پڑھی ہوئے ہیں ایک فل سامان ہے آپ پہ یہاں پہ بڑا سیف فیل کر رہا ہوں یہ ایک اور روم ہمیں مل گیا جہاں پہ ہم ابھی تک نہیں آئے یہ چیک کریں جی سوڈز چیک کریں سوڈز آگئیں یہاں پہ آرمرز آگئے اور بڑی اچھی جگہ ہیں یہ دیکھیں کافی بڑے اندر سے کافی بڑے اندر سے بس اب مجھے ایسے لگ رہا نا اب مجھے ایسے لگ رہا کہ میں کسی اپنی سلطنت میں آگیا ہوں کسی بادشاہ کے سامنے میں بیش ہو رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے بہت اچھی جگہ ہے بڑی سے بردست میں تو وہاں صحیح واپرس جانے ملتا ہے تو اندر کافی جگہ ہے میں انکل سے پوچھنے بھی والا تھا انٹری والے انکل سے کہ انکل جی پچاس کس چیز کے لیے تو بڑا چھوٹا سا کامرا لیکن یہ جی لباس آ جاتے ہیں بہت اچھی جگہ ہے جب behaviors لیکن یہ یو پارکی آخری انٹرسٹنگ جگہ پہ آگیا ہے ہم دوبارہ انٹری ٹکٹ دینا پڑے گا مفت میں کوئی کام نہیں ہو رہے ہیں پہ زو پہ آ چکے ہیں ہم اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ زو کیسا ہے کون کون سے جانور ہے یہاں پہ چلے دیکھتے ہیں یہ جی ہم کچھ چھوٹے جانوروں کے پاس آ چکے ہیں پرندے ہیں یہاں پہ اور پتہ چلا کہ آگے ہماری ہم شکل پہ بیٹھے ہوں ہیں ببر شیر تو جا کے ان سے ہی ملتے ہیں پرندے تو آپ کو دکھا دی ہیں سیر زو نہیں ہے یہاں پہ انجوائیمنٹ والی چیزیں بھی ہیں بودھ بانگلا بھی ہیں جن کو بودھ دیکھنے کا شوق ہے وہ یہاں سکتے ہیں چلے جی ٹائگرز کے پاس ہم آگے ہیں ٹائگرز دکھاتے ہیں آپ کو ٹائگرز ببر شیر پہ چلےم ہمیں آپ 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 ان کے ساتھ جاتی ہے جیتاں گھوم رہے ہیں باقی سب کے ساتھ سنگ ہے یہ اکیلے گھوم رہے ہیں آخر کار جی ہمارا exit gate آ چکا ہے ایوب پارک کا اور اتنا میں پورے پنڈی میں نہیں تھکا جتنا اس ایوب پارک میں مجھے تھکا دی ہے اتنا بڑا پارک ابھی میں پورا نہیں دیکھ پایا بہت بڑا پارک ہے یہ جی ایوب نیشنل پارک کو بائے بائے ہو گیا ہے پارک سے باہر آ گئے ہیں یہ تھا ایوب نیشنل پارک واقعی نیشنل پارک تھا بہت بڑا بہت پیارا اندر بڑا زبردست میوزیم تھا زو تھا سنیک ہاؤس تھا جانور ہر دنیا کا جانور تھا اور کافی کچھ تھا دیکھنے کے لیے بڑی پیاری ایک چھوٹی سی لیک تھی اور اب ہم ایوب پارک سے باہر آ گئے ہیں پورا ایوب پارک دیکھ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھیں اب جی ہم یہاں ایگزٹ سائٹ سے جب نکلے ہیں تو ایوب پارک کی ایگزٹ سائٹ کے سامنے جوائی لینڈ ہے بڑا اچھا سپورٹس کمپلیکس ہے یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں انجوائی کرنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوائی لینڈ بڑی زبردست جگہ ہے ایوب پارک میں بھی دنیا کا ہر جھول ہے اور جو تھوڑے بہت ان سے میس ہو گیاں غلطی سے وہ انہوں نے پکڑ لی ہیں تو جھولے لینے کا جس کو شوق ہے یہ جگہ ہے جہاں پہ اس کو آنا چاہیے ایوب پارک اور اس کے ساتھ ہی ایوب پارک اور اس کے ساتھ ہی جوائی لینڈ بڑی زبردست جگہ ہے یہ دیکھیں جوائی لینڈ کے جھولے یہاں سے دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ واقعی جوائی لینڈ ہے جی ابھی آدھی جگہ پہ تو ہم جائی نہیں سکتے ہیں جوائی لینڈ کے سامنے کھڑے ہیں یہ گارڈ صاحب سے اجازت لی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سنگل بندہ نہیں جا سکتا فیملی ساتھ ہونے چاہیے یہ فیملی کا پارک ہے تو یہ بات سچ ہے کہ غریب کبھا ہے اور بس سنگل بندہ نہیں جا سکتا تو چلے پھر چلے جاتے ہیں یہاں سے اور کیا ہو سکتا ہے یہ جی اب ہم دوبارہ بیٹھ گئے ہیں اپنی فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں بایکیا پہ دوبارہ بیٹھ گئے ہیں بایکیا کی اچھ بڑی سپورٹ دی تو اب ہم جا رہے ہیں پہنچ ہاؤس کی طرف پہنچ ہاؤس جاتے ہیں آپ کو پہنچ ہاؤس دکھاتے ہیں پہنچ ہاؤس کی انٹری پہ پہنچ ہاؤس کی انٹری پہ ہم اسٹرم کھڑے ہیں پہنچ ہاؤس کی بڑا ایک مشہور بیلڈنگ ہے جس میں دکانے وغیرہ ہیں پہنچ ہاؤس میں ہم پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ ہمارا پنڈی والا ولوگ ختم ہوتا ہے پورا پنڈی گھوم چکے ہیں اور ہم نے سوچا کہ انٹ پہ پہنچ ہاؤس پہنچ کر گھر پہنچنے کی تیاری کریں گے اور ولوگ کو بھی اس کے اختتام پہ پہنچائیں گے کافی دفعہ پہنچ آگے ہے اب ہماری زمان پہ تو پنڈی کا ولوگ ختم ہو گیا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا نئی ویڈیو میں کل ملتے ہیں ایک نئے شہر میں نئے لوگوں سے ملیں گے اور ایک نیا ولوگ ہوگا جس میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ